بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنا رہے ہیں پیزا پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلا ہمیں پیزا کا بیز بنانا پڑے گا بیز کے لئے ہم نے دو کٹوری لیا ہے میدہ اور میدہ کو میں نے پہلا ہی چھان لیا تھا اس میں ڈالیں گیا ہم سارے چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے ہم لیں گے کرڈ کرڈ لیا ہے ون فورت اس سے ون فورت اور شگر دو چمچ شگر اور نمکیں ایک چمچ کرڈ ڈالیں گے شگر نمک اور یہ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے اب اس کو ہم پھل کے ہاتھوں سے ملائیں گے اس کو جیدہ گوندرنا نہیں ہے اس ہلکر کے ہاتھ سے ملانا ہے پانی بھی ہم کومیٹ کریں گے میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اس طریقے سے ہم اس کو دھیرے دھیرے کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں بھی تھوڑا پانی ایٹ کریں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے تاکہ زیادہ گیلا نہیں ہو اور جوڑڑ سے نہیں گونے گے ملکہ ہلکہ ہاتھ سے اس ایسا سا گوننا ہے ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے بس اس طرح کر کے ہم اسے چھوڑ دیں گے اسے اب اسے آپ فارمیٹ ہونے دیتے ہیں ڈس منٹ کے لئے اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں ڈس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس ڈو کو وہ نکالیں گے اور اس میں آئیٹ کریں گے ڈو اسپون ڈس 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 اس طرح کھیت کے گوندنا ہے آٹے کو اس طرح دس مینے تک کہ ہم اس طرح اسے گوندیں گے آٹا چھٹکتے جائیں گے تھوڑا سا سوکر مدہ چھٹکتے جائیں گے اور اس طرح کریں گے یہ دس مینٹ تک کہ ہمیں کرنا ہے جب تک کہ بلکل نرم نہیں ہو جائے اور بلکل ایسا توٹ رہا ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل چکنا ہو جائے گا پھر اب دس مینٹ ہو گئے ہیں یہ آٹا نرم ہو چکا ہے اب ہم اس ڈو کو پھر سے فرمیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے دس مینٹ کے لئے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے دس مینٹ بعد ہم آ کے دیکھیں گے اس کو دس مینٹ ہو چکے ہیں یہ اچھے سا فرمیٹ ہو چکا ہے اب ہم نکالے ہی نرم پڑ گیا ہے پورا اس کو پھر سے تھوڑی دیر گون دیں گے ہم پھر سے ویسا کریں گے پانچ مینٹ تک اس کو گول دیں گے اس کے میں دو پیس کر لوں گے کیونکہ میں نے یہ دو پیزا کے لئے بیس بنایا ہے میں نے بیل لیا ہے پیزا بیس کو اب میں اس پہ تیل لگاؤں گے میں نے اس پہ سیٹ کر دیا ہے اب ہم فرک سے اس میں اسے چھینج کر دیں گے تاکہ یہ زیادہ پھولے نہیں اب پیزا بنامینے میں جو سامان لگتا ہے وہ سارا بتاتی ہوں میں یہ کارن ٹومیٹو یہ چیز سادہ سملا میرچ سیجوان چٹنی اور یہ کالی میرچ پاوڈر جو ہم گرم مسالے میں یوز کرتے ہیں وہ کالی میرچ پاوڈر سب سے پہلے سیجوان چٹنے ڈالیں گے چیز ڈالیں گے اب موزرے لچیز ڈالیں گے پورن ڈالیں گے اب ٹومیٹو ڈالیں گے اب سملا میرچ ڈالیں گے کتا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ رنگ کی رنگا سا بچہ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے لیک سالٹ ڈالیں گے ڈالیں گے کالی میرچ پاوڈر کالی میرچ پاوڈر کالی میرچ پاوڈر کالی میرچ پاوڈر ڈالیں گے پیجا سگوس ہم پھر سے چیز ڈالیں گے ٹومیٹو پھر سے تھوڑا سا سجا دیں گے اور تھوڑا سی چیلی کو بھی سجا دیں گے اب ہم یہاں پر دودھ لگا دیں گے اب ہم اسے سے فولڈ کر دیں گے پر دودھ لگا دیں گے ماشاء اللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور میں نے اون چڑھا دیا ہے اب ہم اس میں اس کو کوک سوری بیک کریں گے موسیقی موسیقی